محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ محمد وآل محمد حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر عوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعید الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي جعل مقام الشیعة الهبط علی وصیرهم لخليلہ ابراهیم في ذلك الاسم سمیع والصلاة والسلام والدحیة والاکرام على المبعوث بالهب نبی والمصطفى بالرسالة نجیہ العبد المؤید والرسول المسدد والنبی الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الملقب بالحبیب والمكنن باب القاسم محمد وعالیه الطیبین الطاہرین المقصومین اقلاب الغرہ ومصابيح الدجاو وامان لأهل الثرہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہا اللہ علیہ وسلم یقین محمد طالب محمد واللعنة الدار امت الباقیت علا عدارهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم ومنکری فوائلهم والشاكین فيهم والمنحرفين عنهم اما بعض فقد قال الله تبارك وتعالی عنفر القرآن الحكیم وهو اصدق القائلين وقوله الهق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحبکم اللہ ویغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم صلوات برمحمد والمحمد صلوات برمحمد والمحمد والمحمد واسبا برمومد عزیزان مختورم اور عزداران سید الشہداء سلسلہ سلسلہ چوتھی نشست اور چوتھی مجلس میں آپ سے مخاطب ہوں آیائے وفید آیا کو انوانے سخن قرار دے کر گفتگو کے ایک مرحلے فکر تک لائیا تھا اور جس میں ماشاءاللہ آپ کے احسانِ آلیہ ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہے ارشادِ حضرتِ احادیت ہے اپنے رسول سے مخاطب ہو کے اللہ ارشاد فرما رہا ہے قل اے رسول ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تمہیں الناح سے محبت ہے فاتبعونی تو میرا اتباع کرو میری بہروی کرو مجھے فالو کرو اس کا اثر اور اس کا صلاح یہ ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا بے شک بے شک انشاءاللہ اور تمہارے گناہوں کو دخش دے گا وہ بڑا غفور ہے وہ بڑا رہی ہے وہ نے ارس کیا تھا کہ فلسفہِ محبت محبت ہوئے اس سے محبت اس سے محبت کا حق نہیں عدا ہو سکتا میں شک یہی سبب ہے کہ یہ عبادتیں جو ظاہری کہلاتی ہیں یہ مقصد فلطت نہیں ہے یعنی جو آیت میں آیا ہے کہ مَا خَلَقُوا الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں انشاءاللہ تو ہمیں اگر عبادت کو یہ ظاہری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں عام طور سے جو بعضہ کامشاہیہ جو ہم پر واجب ہیں اگر یہی ہے مفہوم عبادت تو تمام احکام و فرائض جو انسان زندگی میں انجام دیتا ہے آپ ان فروعات کو دیکھیں فروع دین اس میں اکثر عبادتیں ایسی ہیں کہ جو کم ہی لوگ انجام دے پاتے ہیں مسئلہ نماز، روزہ، حج، زکاة، جہاد وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے جہاد اپنے شرائط کے ساتھ اپنے سخترین شرائط کے ساتھ جب واجب ہو جائے تو ہم میں کتنے ہیں ایسے جو جہاد کر چکے ہے واجب دینی مگر موقع آئے گا اپنی شرطوں کے ساتھ کب ہو گا نا اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر جس کے پاس استطاعت عملیٹی ہے وہ اس کے گھر کا حج کرے زندگی میں ایک بار حج واجب زندگی میں ایک بار اس کے بعد مستحب ہے اگر اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے کر اگر آتے ہو تو آؤ مگر حقوق کو پامال کر کے میں نے قریب نہ مستحب بات اس لیے شریعت میں پیدا کیے گئے ہیں اور مستحب بات اس لیے کریئٹ کیے گئے ہیں اور ان پر عمل کرنا باعث سے ثواب ہے مگر واجب نہیں ہے مستحب اسی کو کہتے ہیں واجب سے ہٹ کر اتنا یاد رہے کہ واجبات میں عشق بندگی کا امتحان نہیں ہوتا واجبات پر عمل کرنا اور محرمات اور منہیات سپرہیس کرنا اس عشق بندگی کا یہ میار اور امتحان نہیں ہے کسوٹی نہیں ہے اس لیے کہ واجبات و محرمات کا لحاظ کرنا اس میں کہیں نہ کہیں تاجرانہ یا غلامانہ ذہنیت کار فرما ہے میں نئی عمل کریں گے تو سزا ملے گی یہ واجب ہے کریں گے تو سزا ملے گی یہ حرام ہے لہذا بندگی کے عشق امتحان کے لیے حرام کے ساتھ مکروح لگایا کہ کروگے تو کوئی شکوہ نہیں ہے نہیں کروگے تو خوش ہوں گے زیادہ سواب دیں گے واجب کے ساتھ مستحب لگایا نہیں کروگے تو کوئی شکوہ نہیں کوئی شکرت نہیں مگر کروگے تو ہم خوش ہیں بہت زیادہ بھئی یہی سبب ہے کہ واجبات و محرمات سے ہٹ کر مکروحات اور مستحبات میں عشق بندگی کا امتحان ہے لہذا واجب کی لیمٹ ہے مگر مستحب کی کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ کے تیرے ذوق بندگی کے اوپر ہے اور آپ کے تیرے میعار عشق کے اوپر ہے کہ جس کا جتنا دل چاہے اسلام میں آنا وہاں یہ پڑھتا چلا جائے تو اب جہاد جب آئے موقع تو شرائط کے ساتھ اکثر کے ساتھ نہیں آتا ہج زندگی میں ایک بار زکاة جب نساب اتنا ہو جائے اتنا مال ہو جائے تو اکثر لوگوں کے پاس اتنا نساب اتنا مال نہیں پورا ہوا زکاة بھی رہ گئی توجہ ہے کہ نہیں ہے روزہ سال میں ایک بار سخت ترین شرائط کے ساتھ مسافر نہ ہو ساقب مریض نہ ہو ساقب اتنا بڑھا نہ ہو کہ قابل مشقت ہو ساقب نابالیز نہ ہو بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے لہٰذا یہ بھی بڑے شرائط کے ساتھ اب ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اگر بندگی انہی ظاہری عامال کا نام ہے تو آپ لے دے کے ایک بچی بیچاری نماز ایک لے دے کے نماز بچی کہ روز وہ چوبیس گھنگے میں پانچ نمازیں ہیں اب سمجھ میں آیا کہ احکام شرعیہ اور فروعات میں بچوں کے لیے میں یعنی یہ نہ کوئی سمجھے کہ فضال اہل بیت اور تبلیغ میں کوئی کانٹرڈکشن ہے سب سے بڑی تبلیغ تو ملایت علی ہے جو قرآن میں ہے اسی تبلیغ کے سائے میں باقی تبلیغیں بھی پروان چھوستی ہے توجہ اگر ولایت علی کے ساتھ تبلیغ ہے تو مسلمان بنے گا اور ولایت علی سے حق کے تبلیغ ہے تو طالبان بنے گا ہوسینیت زندابان ہوسینیت زندابان کسیدیت مردابان نارا ہایری تو ایک نماز بچی ہے کہ جو چوبیس گھنٹے میں سات بار پانچ بار سترہ رکت نماز بھئی یہی سبب ہے یہی سبب ہے کہ یہ وہ آدھا ہے نماز وہ آدھا ہے کہ جو پہتا ہوا نظر آ رہا ہو بھئی سمجھ لو کہ مسلم ہے ورنہ تمہاری زندگی میں کوئی اور ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس آدھا کو دکھا کہ اپنے کو مسلم منواؤ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے اسی لئے حکم دیا گیا کہ ورلکہ او مان رہا کہ وہ یہ یاد رہے کہ سجدہ جو ہے مومن و کافر کے درمیان فرق نہیں آئے میں میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے سجدہ مومن و کافر کے درمیان فرق نہیں ہے سیدھے کھوے ہونا قیام نہیں ہے اس لئے کہ یہ وہ آدھائیں ہیں کہ جو کافروں کی عبادتوں میں بھی ہیں مگر رکو ایک ایسی آدھا ہے نماز اسلامی میں کہ اسلام کے عبادت کے علاوہ کہیں اور یہ نہیں ملے گی لہذا کہا گیا ورکہ او مان راکین رکو کرنے والوں کے ساتھ جھپ جاؤ تو ایک آدھا یہ بچی ہے اب اگر عبادت کا مفہوم یہی ظاہری عبادتیں ہیں تو ادھر اللہ کہہ رہا ہے کہ مقصد خلقت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ما خلقت الجنہ والانساء اللہ یا عبدون ہم نے نہیں پیدا کیا جنہوں اس کو مگر عبادت کے لیے اور ہم عبادت کو ان خاص چند چیزوں میں اگر محدود کریں تو اس کا مطلب کیا ہوا ساری عبادتیں تو موقع موقع سے کبھی کبھی اکثر کے اوپر سے ساکت ہو گئیں شرائط پورے نہیں ہیں حج ہو کے جہاد ہو کے زکاة ہو لوزے میں بھی بڑے شرائط ہیں یہی ایک پرشی نماز یعنی چوبیس گھنٹے میں اگر ایک ساتھ ہوتی تو ہم آئے ہم لوگ اتنی تیز مرد ہے کہ سترہ منٹ میں سترہ رکھت ہو جاتی وہ تو کہیے کہ ذرا الگ الگ ہیں تو دھوڑا مقدماتیں نماز ہو توہارت وغیرہ میں چھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے چلیے بہت سب ملا کے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ایک گھنٹہ پاچھو تو چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ میکسیمم اگر یہی عبادت ہے خالی نماز اگر یہی ظاہری مقصد حیات ہے تو چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ ہم نے سر کیا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مقصد خلقت عبادت ہے تو مقصد خلقت میں تو ایک گھنٹہ لگا آدھا گھنٹہ اور تیز گھنٹے اللہ کسی اور کام میں لگے بس مجھے بہت آگے نہیں ہے جانا اس تمہید کو اس کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم عبادت وہ نہیں ہے کہ جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں ورنہ مقصد خلقت کے خلاف ہو جائے گا مفہوم عبادت خاص عداؤں میں منحصر نہیں ہے بلکہ مفہوم عبادت اتنا وسیع ہے کہ تمہاری ہر سانس کی آمد و شد نفس کی آمد و شد اللہ کی بندگی بن جائے اور وہ بندگی خدا کیسے بنے گی کہ جب رضا خدا کے مطابق ہر عمل ہو جائے میں بہت بہت جلدی جلدی ایک ایک جملے میں قریب لا رہا ہوں مقصد سے کہ ہر عدہ تمہاری جو ہے وہ رضا خدا کے مطابق بن جائے بھئی یہی تو مسئلہ آسمان پہ حل کیا گیا تھا کہ ایک سجدے کا جو حکم اللہ نے دیا تھا فرشتوں کے درمیان جو شیطان بھی گزا ہوا تھا بھئی اسی سجدے ہی سے تو مفہوم عبادت اللہ نے بتا دیا کہ جو ہمیشہ سجدہ کرتا چلا رہا تھا آخری اس ایک سجدے کا انکار کیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تُو نے سجدہ جو نہیں کیا بلکہ کہاں مامنا تُو نے اسے سجدہ نہ کیا جبکہ میرا آمر تھا بھئی تو بچوں ہے کہ نہیں آئے بھئی بہت قریب آپ کو لے آیا جب میرا آمر تھا میرا حکم تھا تو تُو نے کیا ہو گیا تھا جبکہ محصر پھرے کہ تُو نے سجدہ نہ کیا معملا یہ ہے کہ سجدہ نہیں ہے میں یار نماز اور روزہ نہیں ہے میں یار شکوہ اللہ نے یہ نہیں کیا خالی کہ سجدہ کیوں نہ کیا عبادت کیوں نہیں کی بلکہ شکوا کیا ہے کہ کیوں سگدہ نہ کیا جبکہ میں نے کہا تھا معلوم یہ ہوا کہ روح عبادت سگدہ اور نماز اور روزہ نہیں ہے وہ ہے تو اس لیے ہے کہ اللہ نے عمر کیا ہے عبادت عمر پروردگار ہے جو حکم خدا ہو وہی عبادت ہے بہت خاص توجہ تو اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کہے گا حکم دیا جائے گا جا رہا ہے یہ دیکھنا ہے کہ کون حکم دے رہا ہے بس میں دیا ہے آپ کو اب محمد کی منزل کو نہ سمجھنے والوں یہ عمر پروردگار ہے کہ قل انکل تم کو حبون اللہ فتبعونی ان سے کہیے کہ تمہیں اگر اللہ سے محبت آئے تو میرا اتباع کرو یعنی اتباع محمد عمر پروردگار ہے محبت خدا کی دلیل ہے اور محبت خدا اور اتباع محمد کے نشتہ جانو محبت جو رسول کی زندگی میں کہتے ہیں کہ یہ تبلیغ کی باتیں ہیں اس میں خطا نہیں ہو سکتی یہ قابل پیروی ہے یہ گھر کی باتیں ہیں اس میں ہو سکتی ہیں یہ ززبات بشری ہو سکتے ہیں یہ قابل پیروی نہیں ہیں آپ کنیکش ہیں مجھ سے کہ نہیں ہیں کہتے ہیں یہ تبلیغ کی باتیں ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں یہ حکام شریعہ ہیں یہ قابل پیروی ہیں یہی تو ایک مذہب چلا ہے شروع سے ایک ابلیسی مذہب چلا ہے کہ جو ہمارا دل چاہے گا وہ مانیں گے یہی تو شیطان کی بھی غلطی تھی جب تک اس کا دل چاہا سجدہ کرتا رہا جب اس کا دل نہیں چاہا تو سجدہ نہ کیا اکاں کے کھڑا ہو گیا بھئی بیدار ہے کہ نہیں ہے بھئی اللہ کے نبیوں کو یا اللہ کے نمائندوں کو بندگی خدا سے وہی حدا داتے ہیں جو ابلیس ہوتا ہے یا ابلیس کے گروہ والے محبت خدا کے بدل ہے ابتباع رسول اللہ اللہ کی محبت کس پر کس پر واجب ہے ظاہر ہے کہ وہ رب العالمین ہے اس ساری کائنات پر اللہ کی محبت واجب اور اللہ کی محبت کی جگہ لے رہا ہے اتباع محمد بھئی اللہ کی محبت میں کوئی قید و شرط نہیں ہے وہ ایفسلوٹ ہے ہر ایک کو ہر وقت ماننا ہے تو اب جب اس کا بدل ہے اتباع رسول اللہ تو اس میں بھی کوئی قید نہیں ہوگی کہ یہاں ماننا ہے وہاں نہیں ماننا ہے بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے بھئی یہی سبب ہے کہ اللہ نے مطلب و ایفسلوٹ کہہ دیا کہ ماں آتا تمہو رسول فخصو جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو وما نہا تمہاں ہو فندہو جس سے رسول تمہیں روک دے اس سے رکھ جاؤ رسول کی ذات و زندگی میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے قابل پیروی ہائے تم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ تمہارا جیسا شکل ظاہری میں بشا رہا ہے تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری محبت کا بدل اس کا اتباہ ہے بشر کہہ کے نہیں ٹالا جا سکتا بھئی اگر سننا چاہتے ہیں تو بھئی میں نارے کے نہیں ہیں بشریت کا تانہ دے کر بشریت کا ایکسکیوز پیش کر کے پیروی نبی سے اپنے کو بچانا قرآن کی آیتیں سیکڑوں آیتیں اور نبیوں کی امتوں کی زندگیاں تاریخ اس بات کی گواہ ہے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کبھی بھی قرآن اٹھا کے دیکھئے کبھی بھی کسی نبی کی مومن امت نے کبھی بھی اپنے نبی کو بشریت کا تانہ نہیں دیا آپ شہر کے ذرا سا غور کریں تو مزا آئے گا میں قرآن کے حوالے دے رہا ہوں اٹھا کے آپ سورہ امبیاء دیکھ لیں بعض سوروں میں مختلف نبیوں کا ذکر ہے مختلف نبیوں کا ذکر ہے سورہ یاسین میں بھی ذکر ہے بشریت کا تانہ بھئی بہت خاص نوجہ سورہ یاسین بتا رہا ہے کہ یہ کس کا مزاج ہے سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم یاسین اے روح جانِ انسانیت یعنی اے میرے رسول والقرآن والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن حکیم کی انکا لمن المرسلین یاسین والقرآن الحکیم آگے انکا لمن المرسلین علا سرات المستقیم تنزیل العزیز الرحیم بہت خاص نوجہ آئے محمد آئے یاسین قرآن حکیم کی قسم تُو رسولوں میں سے ایک رسول ہے یقیناً سرات المستقیم پر تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے عزیز الرحیم کا آئے کے لئے لِي تُم ذرا قومن مَا اُن ذرا عباوہم فَهُمْ غَفِلُونَ تاکہ تُم اس قوم کو درہ دو اس چیز سے جس سے ان کے باپ دادا درائے جا چکے ہیں جس سے ان کے باپ دادا درائے جا چکے ہیں لِي تُم ذرا قومن مَا اُن ذرا عباوہم فَهُمْ غَفِلُونَ میکنہ بچو ہے کہ نہیں ہے اب ایک ہدایتوں کے بعد اللہ نے وہ بیان شروع کیا یعنی مخاطب خصہ مشیط کس پر ہے غضب کس پر ہے آیت کے لہجہ قسم کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ تم رسول ہو اور اس کے بعد اب اللہ نے مثال دی کہ وَذْرِبْ لَهُمْ مَسَلَنْ اَسْحَابَ الْقَرِيَةِ اے رسول یہ جو آپ کے طرحے دیتے ہیں ان کے سامنے مثال پیش دیجئے اس گھروں کے لوگوں کی وَذْرِبْ لَهُمْ مَسَلَنْ اَسْحَابَ الْقَرِيَةِ اس جا احل مرسلون بہت خاص توجہ اس جا احل مرسلون ان کے سامنے اس گھروں کے لوگوں کی مثال پیش دیجئے کہ جن کے پاس ہمارے رسول آئے اس جا احل مرسلون قالو ایک سلامہ پر سیبر محمد وعالی ایک اور سلامہ سلامہ سیبر محمد وعالی تین سے عدد پورا کردے اللہ احل مرسلون وَذْرِبْ لَهُمْ مَسَلَنْ اَسْحَابَ الْقَرِيَةِ جا احل مرسلون مثال پیش دیجئے ان کے سامنے اس قریہ کی گیجن کے پاس ہمارے رسول آئے اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَائِهِ مُسْتْنَائِرْ جب ہم نے ان کے سامنے اپنے دو رسولوں کو بھیجا فَقَذَّبُوْهُمَا تو ان کافر قوموں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا فَأَذْزَسْنَابِ سَالِسَنْ پھر ہم نے ان دونوں کو سپورٹ کرنے کے لیے تیسرا رسول بھیجا قَالُوْ اِنَّا اِلَائِكُمْ مُسَلُونَ ان لوگوں نے کہا اپنی قوم سے کہ ہم تمہاری طرف رسول کمکر آئے ہیں بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے یہ قرآن آئے ہیں اب سنے کافروں کا جواب جو اللہ بچار بتا رہا ہے انہوں نے کہا قَالُوْ اِنَّا اِلَائِكُمْ مُسَلُونَ ہم تمہاری طرف اللہ کے رسول بن کے رہے ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا قَالُوْ مَانْ تُمِ اللَّهِ بَشَرُونَ رسولَنَا ان کافروں نے کہا رسولوں سے کہ تم کچھ نہیں ہو بس ہمارے جیسے بشر ہو مرش حس ignite وہاں چخزے وسلم اے حیدری 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 干لہ حسLuc هذه محمد والے محمد بلندتر پروان بتم صناح اللہ محصر اتباع ایک بشر کا اتباع آج کی امت جو دو چار ہے جن مشکلوں سے جن کافر ہمیں خیالات سے قرآن میں پہلے ہی یہ کہانیاں نہیں ہائیں قرآن کی آیتیں داستانیں نہیں ہائیں اے مسلمانوں کی تربیت کے لیے آیا ہے قرآن تبھی تو میں ساتھ گئے رہا ہے ورنہ ہمیں کہے مانم کون سے قلیہ کون سے مومن کون سے کافر کون سے رسول قرآن بتا رہا ہے بتا رہا ہے مسلمانوں کو عدب چھکا رہا ہے صلیقہ کہ اپنے نبی کے ساتھ کیسے پیش آؤ فضل ابنہ مسلمان اصحاب القلیہ اس جاہل مرسلون اس ارسلنہ الہی مسلمان فکذبو ہما فازدس نام سالسن فقالو انہا الہی کم رسلون قالو مانتم اللہ بشروں مسلمان یا انہوں نے کہا کہ ہم رسول ہیں تو اتنا اللہ کے رسول من کے بے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم کچھ نہیں ہو مانتم تم کچھ نہیں ہو اللہ بشروں مسلمان فقط تم ہمارے جیسے بشر ہو وما انزل الرحمانو من شئین انانتم اللہ تک زبون رحمان نے کچھ نازل وازل نہیں کیا ہے تم تو نیرا جھوٹ بول لائے ہو بچہ بچو ہے کہ نہیں ہے ہمیں یہ بہدہ بہدہ رہیے گا پچھلی امتوں میں یہ مزاج کافرانہ ہے کہ اپنے نبی کو بشریت کا تانہ دیا جائے اور جو اپنے نبی کو بشریت کا تانہ دیتا ہے اس نے نبی کی کتاب کو کبھی نہیں مانا یہ قرآن کے نتیجے ہیں وما انزل الرحمان من شئین انتم اللہ تک زبون تم نے رحمان نے کچھ بھی نہیں نازل کیا ہے تم فقط جھوٹ بول لائے ہو ماذا اللہ تو ظاہر ہے کہ یہ بشریت کا تانہ کبھی مومن امتوں نے نہیں کیا ہے بشریت کا تانہ کبھی مومن امتوں نے نہیں دیا ہے تو شکلِ بشری میں آئے ہیں مجھ وہی سے نکلے گی یہ بات کہ شکلِ بشری میں بھیجے گئے ہیں ورنہ ورنہ اس نورِ خدا کو کیا ضرورت تھی کہ وہ حاشیہِ مشلیت کو چھوڑ کر یہ خدا کا رحم ہے کہ جس نے یہ کرم ہے کہ اس نے اپنے نور کو دردِ فراغ برداشت کر کے ہمارے درمیان بھیجا اور بھیجا ہے یہ جو آئے ہیں اعلانِ رسالت کر رہے ہیں یہ اللہ کہہ رہا ہم نے بھیجا ہے صاف صاف قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ وہ اللہ ہے جس نے بھیجا امیوں میں ایک رسول علی میں سے مجھے مجھے ترجمہ آپ کو معلوم ہے اور اب اللہ احسان جتا رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المومنین اس باغ سے فیہم رسولاً منہم اللہ مومنین پہ احسان جتا رہا ہے کہ اللہ کا احسان ہے مومنوں پر احسان ہے مومنوں پر کہ ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا یہ بھیجا گیا ہے یہ بنایا نہیں گیا ہے ایک آیت ہمیں دکھا دیجئے کہ جبا پر یہ اللہ نے کہا ہو کہ ہم نے ان کو رسول بنایا ہے بنایا نہیں ہے بھیجا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے یہ ان کا وہاں سے یہاں آ جانا یہ ضروری نہیں تھا کہ آ جائے بھائی کائنات اگر پیدا ہی نہ کرتا اور ہدایت میں کرنی ہوتی لوگوں کی تو کس لیے بھیجتا بھائی اتنا یاد رہے کہ خلقہ محمد ہمارے لیے نہیں آئے محمد و آل محمد ہمارے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں ہمارے لیے بھیجے گئے ہیں اچھا میں سرہ سے آسان کروں تھا کہ میرے بچے جو حیرت سے میرا مو دیکھ رہے ہیں توجہ کا تعلق ہوں ہمارے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں ہمارے لیے بھیجے گئے ہیں اگر ہمارے لیے خلق کیے گئے ہوتے تو ہم ریزن ہوتے ہیں ان کی خلقت کا اور جو ریزن ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے سبب وہ سبب سے افضل ہوتا ہے علیت معلول سے افضل ہوتی ہے اگر ہماری بچہ سے وہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں ہماری ہدایت کے لیے تو مقصود پروردکار ہم ہوتے ہیں ہماری ہدایت اور اللہ نے اس کے لیے انہیں پیدا کر دیا یعنی یہ کہ اگر ہم نہ ہوتے ہیں ہماری ہدایت مقصود نہ ہوتی تو اللہ انہیں نہ پیدا کر دیا اگر آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو کائنات نہ پیدا کر دیا اس میں ہم بھی ہیں خلقت انبیاء و مرسلین خلقت محمد و آل محمد یہ ہمارے لیے خلقت نہیں ہے ہمارے لیے فقط ان کا آ جانا ہے کہ وہ شکلِ بشری میں آ گیا نورِ خدا تو ہماری ہدایت ہو گئی اگر خلقت ہمارے لیے ہوتی تو ہم افضل ہو جاتے آگئی بات تو کہتا چلو بھائی خانہِ کعبہ جو ہے وہ ہمارے لیے پیدا بھی کیا گیا ہے بلکہ ہمارے سامنے لے کر رکھا گیا ہے حقیقتِ کعبہ کچھ اور ہے شکلِ کعبہ ظاہری کعبہ کچھ اور ہے اسی لیے ایک مثال دے رہا ہوں قرآن سے کہ اللہ نے کعبہ کو یہ نہیں کہا کہ یہ بینا کیا گیا ہے فاؤنڈیشن تمہارے لیے ہے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع بنایا نہیں وضع کیا گیا ماشاءاللہ بینا نہیں کیا گیا کریئیٹ نہیں کیا گیا خلق نہیں کیا گیا بینا نہیں ہوئی ہے فاؤنڈیشن نہیں بلکہ وضع کیا گیا وضع کسے کہتے ہیں کوئی شیپ مہلے سے موجود ہو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وضع مثال کے طور پر ظلم کی تعریف جو عربی میں ہے وہ کیا ہے فاؤنڈیشن ہے جو جس مقام کے لائق ہو وہی رکھا جائے جو جس مقام کے لائق ہو وہاں رکھا جائے ورنہ اس مقام پہ ظلم ہے ایک بڑا ہے ایک بلندتر صلوات بس فقط فقط آپ کے ذہن کو منبور کرنے کے لئے ورنبوط میں آگئی ہے بھائی خانے کعبہ کی خلقت ہمارے لئے نہیں ہوئی ہے بلکہ اللہ جاگرہ ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ خُلَقَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لئے خلق نہیں کیا بُنِعَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لئے بناہ کعبہ نہیں ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَزَعَ لِلنَّاسِ وَزَعَ کا مطلب کہیں سے اٹھا کے کہیں رکھنا حقیقت کعبہ کچھ اور پہلے سے ہے فقط وہاں سے یہاں رکھا گیا یعنی یہاں رکھا گیا وہ لِلنَّاس ہے یعنی وَزَعِ کعبہ یہ لوگوں کے لئے ہائے بِنَعِ کعبہ آم لوگوں کے لئے نہیں ہے وَنَّعَ کعبہ کم ہو جاتا لوگ افزل ہو جاتے اور چوہے کہ نہیں ہے بِنَعِ کعبہ آم لوگوں کے لئے نہیںہے یہی سبب ہے امبیاء ومرسلین کے لئے نہیں ہے بھائی یہی سبب ہے آگئی بات کو کہتا ہے چلو کہ بڑے بڑے امبیاء اِن địاثم میں بھی کوئی مجاورِ کعبہ ہے کوئی مطاہرِ کعبہ ہے کوئی متولی قعبہ ہے کوئی خدمت گزار قعبہ ہے کوئی میمار قعبہ ہے ابراہیم میمار قعبہ ہے وارث قعبہ نہیں ابراہیم میمار قعبہ ہے ان کے لئے بنا نہیں ہے یہ متحر قعبہ ہے تثیر کرے قعبے کی کوئی قعبے کی دیواریں بلند کرے کوئی تثیر کرے کوئی حاج کرے کوئی تواف کرے یہ کوئی دھیر میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے لئے قعبہ بنایا جائے ہم بیاء مرسلین وارثان قعبہ نہیں ہے خدمت گزاران قعبہ ہے مجاوران قعبہ ہے متحران قعبہ ہے انتظام کرنے والے ہیں قعبے کا بیدار ہے کہ نہیں ہے ان کو قعبے کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے ہمارے والے ہیں ہمارے والے ہیں یاد کرو وقت جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیوارے بلند کر رہے تھے یہ میمار کعبہ ہے اب اس کے بعد پھر ہوا اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے اہد لیا کہ ہمارے گھر کی تدھیر کرو اسے اتفاق کرو کس کے لیے لیتاہیفین تواز کرنے والوں کے لیے والا آکفین اس میں رہنے والوں کے لیے اور وقعیل سجود راہ کے این کے لیے رکو کرنے والوں کے لیے سجود ساجدین کے لیے اب اگر کوئی سمجھے کہ یہ عام تائفین ہیں جو تواف کرنے والے ہیں عمت والے عام لوگ یہ عام آکفین ہیں اعتقاف میں بیندے والے یہ عام راگین ہیں نماز والے نماز کا رکو یہ عام ساجدین ہیں بیتاوچھو ہے کے نہیں ہے بیدار ہے کے نہیں ہے نہیں یہ کوئی اور گروہ ہے یہ کوئی اور گروہ ہے اچھا بھائیے پوچھتے ہیں پھر قرآن سے اللہ جناب مریم سے کہہ رہا ہے بھائیے پھر قرآن سے یا مریم اپنے رب کی بھائیے پھر قرآن سے دعا کرو توجہ ہے کہ نہیں ہے بسم اللہ جی وست جدی اور سجدہ کرو ورقائی مار راکین اور رکو کرو راکین کے ساتھ راکین کے ساتھ جھن جاؤ راکین کے ساتھ ہو جاؤ بھائی اگر یہ رکو نماز ہوتا تو آیت میں وست جدی پہلے آیا ورقائی بات میں آیا اور نماز میں رکو پہلے ہے سجدہ بات میں تو معلوم یہ ہوا توجہ کہ مریم سے جو کہا جا رہا ہے یہ رکو والے لوگ نہیں ہے یہ نماز کا رکو نہیں ہے بلکہ نگاہ پروردگار میں ایک گروہی ایسا ہے کہ جس کا نام ہی ہے راکین یعنی ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کا نام راکے ہے بھائی دیکھئے نام صفت سے پڑھتا ہے کسی وقتی ایک سے کسی کے کسی وقتی ایکٹیوٹی سے اس کا نام نہیں پڑتا آپ چل رہے ہو تو ہم آپ کا نام صاحب نہیں رکھیں گے یعنی چلنے والا اور آپ آکے بیٹھ گئے تو کہ آپ کا نام کیا رکھیں گے عربی میں قائد قوت کرنے والا یہ نام نہیں ہے ہاں اگر آپ کی صفت کوئی بن جائے آپ بنے سچے ہیں تو ہم کہیں گے صادق یا اس کے پر رکھ کلا نخستہ بینا رہے گے نہیں ہیں نام نام توجہ نام اسی اسی آئے کپرتہ ہے کہ جو ذات میں ایسا سمو جائے ایسی صفت راسق ہو جائے کہ نام پر جائے صفت ایسی راسق پر ہو جائے کہ نام پر جائے اگر 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 یہ نماز والا رکو ہے تو وہ تو چند لمحے کا رکو ہے نماز کے رکو سے راکے نام نہیں پڑتا مگر اللہ کہہ رہا ہے وہ راکعین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ پروردگار میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کا نام ہیرہ کین ہے میدار ہے کہ نہیں ہے یعنی جو رکو کسے کہتے ہیں آپ یہ کہیں کہ نام کیسے پڑھ گئے افجروں کا یہ نماز بھرا رکو نہیں ہے رکو کسے کہتے ہیں قیام اور سجدے کے درمیان اعتدال کی پوزیشن سجدے اور قیام کے درمیان بیچ و بیچ کی اعتدال کی پوزیشن جہاں نہ افراد ہو نہ تفریت ہو اسی لیے گروہ کو کہا وہ قضال کا جاننا کو امتا فسادہ تم گروہ کی امت ہو اہل اعتدال پر نہ ادھر نہ ادھر تو ایک گروہ ہی ایسا ہے جو این اعتدال پر ہے جس کا نام را کے ان ہے اب یک امرا کے ان ہیں آی ای فلایت نے بتایا کہ انما ولی یکم اللہ ورسول واللزین آمن اللزین یقیمون السلام ویوتون الزکات را امرا کے امرا آپ بسم اللہ اتنی جلدی اس قرض کو پورا کر دیں اتنے ہی کم خلل پڑے گا سرواد پڑھتے رہے لو اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد 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 اللہ فرمانا ہے قرآن جزیل قلل اللہ عبدالرزن حسن فَيُنْ رَعِفُهُ عُضْعَفٌ قَسِيرًا کون ہے جو اللہ کو قرض دے اس وعدے کے ساتھ کہ اس کو پلکائے گا اتنے ہی نہیں اضعافاً کئی گنا کر کے اس پر سے قصیر رہاً اللہ جس کو قصیر کہے وہ ذات جو خود انفائنائٹ ہے وہ کسی چیز کو قصیر کہ دے تو آپ انتاثہ لگائیں کتنا کریم ہے مال دیتا بھی ہے مال اپنا ہی ہمیں دیتا بھی ہے جس محمد سے کہتا ہے کہ اب اس میں سے کچھ ہمیں دے دو قرض تو بہرحال مال اللہ کا مال ہے اور اس سے بہترین کوئی مصرف نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے یا وہ ہستیاں کہ جنہوں نے تہہ شمشیر یا بالہ سنہ اللہ کے نام کو بلند کیا ہے ان کے ذکر کو کی بقا کے لیے آپ جتنا بھی تعاون کریں جس کی جو حیثیت ہو اللہ خلوص دیکھتا ہے اللہ مال اس کی گنتی نہیں دیکھتا وہ ریشیو دیکھتا ہے وہ پرسنٹیج دیکھتا ہے کہ کس کے پاس کیا تھا اس میں سے کھئے پرسنٹ دے دیا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے ایک لاکھ دے دیا کس نے دو لاکھ دے دیا کس نے ایک ہزار دے دیا نہیں کسی کے پاس کل تھا ہی سو اس میں سے اگر اس نے بیس دے دیا تو ٹونٹی پرسنٹ دے دیا اور کوئی ملٹی ملینئر ہے اس نے دے دیا ایک ہزار کیا دیا ریشو کے لحاظ سے بہت کنجوسی کی ہاں تو یہ خیال رہے مالداروں کو بھی تو طرفہ ہے یہ بات رمیر ہے کہ پورا ہو گیا بسم اللہ ایک صلوات پرہیں اور آجے پر ہو اللہ محسوس علیہ وآلی محمد بلندہ وآلی محمد اللہ محسوس علیہ وآلی محمد اللہ محسوس علیہ وآلی محمد بار سے کر رہا تھا کہ انبیاء ومرسلین محمد وآلی محمد ہمارے لئے خلق نہیں ہوئے جیسے کہ کعبہ ہمارے لئے نہیں خلق ہوا ہے کعبہ ہمارے لئے وسا ہوا ہے بنایا کے لئے اور ہستیوں کے لئے گیا ہے یہی سبب ہے کہ انبیاء ومرسلین خدمت گزاران کعبہ خلیلِ خدا میمارِ کعبہ متحرِ کعبہ وارثِ کعبہ نہیں آئے بلکہ وارثِ کعبہ کون آئے ومرہ کے اون یہی سبب ہے کہ وہ تعمیر کرتے رہے تدہیر کرتے رہے انتظام کرتے رہے مگر استعمال اس نے کیا ہے جو وارثِ کعبہ ماشاءاللہ سنی ہوئی آپ کے ذہر میں محفوظ باتیں وقت یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم جو ہیں وہ فقط طائفین ہیں ہم وہ والے وہ والے حاجی ہے جس کے لئے وضا کیا گیا ہے ہم وہ نہیں ہے جس کے لئے قرآن وہ کعبہ جو ہے وہ بینہ ہوا ہے خلق ہوا ہے اگر نبی ہمارے لئے پیدا کیے گئے جیسا کہ نظریاں ہے لوگوں کا ہمارے لئے پیدا کیے گئے تو ہم افضل ہو گئے کب اللہ نے کہا کہ ہمارے لئے پیدا ہوئے بھیجے ہمارے لئے گئے پیدا اللہ نے اپنے لئے کیا پھر وہی بات جو حدیث کچھ سے آپ نے سنی تھی اللہ نے پیدا اپنے لئے کیا ہے کہ میں پھر جانا جاؤں میں جانا جاؤں میری معرفت ہو جائے توجہ ہے کہ نہیں ہے اب یہ شکلِ بشاری میں آئے ہے اس کا فلسفہ یہ احسانِ پروردگار ہے اور یہ احسان ناشے ناسو اور محسن کشتوں کی کمظرفی ہے کہ اپنی شکل میں دیکھا تو اپنا جیسا کہہ بیٹھے یہ نزاجِ کافرانہ ہے ورنہ وہ نورِ خدا وہ جمالِ حتم وہ حسنِ تمام وہ اپنی تصویرِ حسن دیکھنا چاہتا ہے اور حسن کا مزاج ہے خود بینی اور خود آرائی حسن چاہتا ہے کہ اپنے کو بھی دیکھے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ دوسرے بھی میرے جمال کو دیکھے اور یہ آئیسی فطرتِ حسن ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں یہ خاصہ موجود ہے اگر ذوقِ خود بینی نہ ہوتا توجہ ہے کہ نہیں ہے ذوقِ خود بینی نے آئینے تراز ڈالے تنہائیوں میں اور خلوتوں میں آئینے کے سرنے کھانے ہو کر مختلف آداؤں سے اپنے کو دیکھنا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یہ خود بینی نہیں ہے تو کیا ہے اور سجھ دھچ کے نکلنا یہ خود آرائی نہیں ہے تو کیا ہے بے توجہ ہے کہ نہیں ہے تو خسنِ مادی کا بھی مزاج یہ ہے کہ اپنے خسن کو دیکھا جائے اب وہ ایسا حسین ہے جس میں کوئی آئے بنائیں وہ اپنے خسنِ تمام کو دیکھے کہ نہ دیکھے مگر آئینے کے لیے شرط آئے کہ دونوں سرے نورانی نہ ہو سبحان اللہ آپ سبحان اللہ آئینے کے لیے شرط آئے کہ دونوں جمبے دونوں پہلو اس کے نورانی نہ ہو ورنہ آپ سیشے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو شعائے خسن اس پار سے اس پار کو جائے گی کوئی اور آپ کو دیکھ لے گا ادھر سے مگر ریفلیکشن نہیں ہوگا آپ اپنے کو نہیں دیکھ پائیں گے لہٰذا ریفلیکشن اور ان ایک آس کے لیے ضروری ہے کہ آئینے کا ایک جمبہ نورانی ہو اور ایک سرے پہ کوئی مادی قصیف چیز کی پالش ہو ایک تعبیر ہے ایک استعارہ ہے بچو ہے کہ نہیں ہے تو جب عام آئینوں کے لیے شرط ہے کہ دونوں پہلو نورانی نہ ہو تو اللہ نے اپنے حسنے تمام کو جب دیکھنا چاہا تو یہ گائی نہ بنایا ایک جمبے کو اپنے نور سے بنایا اور ایک جمبے پہ بشریتی پالش کرتی جمبے نورانیت سے لیتا ہے جمبے بشریت سے دیتا ہے بیدار ہے کہ نہیں ہے حسن اس کی نورانیت ہے سورا اس کی بشریت ہے آنا نہ ہوتا تو بشریت ہوتا ہی نہ بچو ہے کہ نہیں ہے اور یہ میراج کا واقعہ شاید اسی لیے ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ آصل کیا ہے غور فرما رہے ہیں ورنہ صدرت المنتحہ کے آنکھے نورانی فرشتہ سردار فرشتوں کا نگڑ پایا یہ میراج کے واقعے کے الفاظ سب سمبل لکھ رہے ہیں کوئی ہو شاہد منظر تو بیان کرے اور بیان ہی کوئی کرے تو کس سے کرے اس لیے کہ ایک بلانے والا ایک جانے والا اور ایک ہی دیکھنے والا ایک بلانے والا ایک جانے والا ایک دیکھنے والا ان تین کے علاوہ کوئی کیا سمجھے تو بیان بھی کیا جائے تو کس سے کیا جائے جو شاہد واضع نہیں ہے وہ سمجھ ہی نہ پائے گا لہٰذا جو قرآن میں الفاظ ہیں میراج کے فقط وہ علامتی ہیں سمجھانے کے لیے ورنہ حقیقت میں بیدار ہے کے نہیں ہے بھائی یہ جو ہر عالم میں امکان ہے کہ جو صدرہ سے آگے برہا پھر قرآن نے بھی معین نہیں کیا کہ کہاں تک گیا تخمینے میں گفتگو کی ہے یہ ادن و منی یہ فقط علامتی لہجہ ہے ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ امکان سرحد وجود سے مل رہا تھا مجھے نہیں معلوم کہ مریبات کرنا تک پہنچ رہی ہے ہے ربی ربی ماشا اللہ جو ہائے کے نہیں ہے بھائی وہ آحد ہائے بے شک کوئی نہیں ہے قل هو اللہ آحد کیلکی بات یاد رکھیں وہ آحد ہائے جب عالم امکان کو پیدا کرنا ہوا تو اس نے آحد میں ممی ممکن لگایا تو احمد بن گیا میں بہت سہی مرحبا نہیں میں مطلیس محکلوں میں آپ کو وہاں تک لانا چاہ رہا ہوں جب ہاں محسوس کر رہا ہوں قل ہو اللہ ہو آہد کر سونا کو آہد آئے ابھی کوئی نہیں آئے اب سب سے پہلے کون پیدا ہوا یہی تو ہے پہلا یہی تو اول نور اول مخلوق آئے یعنی عالم ممکنات کی جان اور جوہر تو آہد میں می میں ممکن لگایا تو احمد بن گیا یہی سبب ہے کہ اس کا نام زمین پہ محمد ہے آسمان پہ احمد ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدلی آئے توجہ ہے کہ نہیں ہے یعنی علف ہے دال یہ اس کا نور ہے چار حروف ہیں میم بشریت کی ہے ممکن کی احمد علف ہے میم دال یہ درمیان میں میم بڑھایا گیا تو بشریت کے بیکر میں آئے میں توجہ ہے کہ نہیں ہے توجہ تو اس کی حاصل حدی ہے میم بڑھایا گیا تو احمد ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے جو چیز بڑھائی جاتی ہے وہ گھڑائی بھی جا سکتی ہے اب اگر سمحل سکے یہ میراج میں وہاں تک گئے جہاں تک بھی گئے یہ جانتے ہیں حقیقت میں کیا ہے جب احمد اس منزل پہ گیا تو امی میں امکان کو واپس لیا گیا اب آگے کیا ہوا جس میں بنایا وہ جانے ایک سمحل کو احمد وآلہ احمد وآلہ احمد وآلہ احمد وآلہ احمد وآلہ ایک ملکل کے سلوات پڑھیں احمد وآلہ بشریت کی وجہ سے کابل احتباہ نہیں ہے نورانیت کی وجہ سے کابل احتباہ ہے نبوت کی وجہ سے کابل احتباہ ہے بشریت کے پیکر میں اس لیے آیا ہے کہ ادائیں تم دیکھ سکو مانوس ہو کے نقل کر سکو وانا حقیقت اس کی نورا نبوت ہے آہد سمین اممین بڑھا کے احمد آئے تو یہ وہ آئینہ ہے حسن پروردگار کا کہ جس میں مشیعت نے اپنے حسن کو دیکھا توجہو مگر ایک بات تو خود بینی کی پھولیو ہی مگر خود آرائی بھی تو ہے حسن کا مزاج کہ دوسرے بھی تو دیکھیں اب سمجھ میں آیا اگر خود آرائی یعنی دوسروں کو دیکھانا مقصود نہ ہوتا تو کبھی حسائنے کو نہ بھیجتا محمد اللہ کے جمال کا آئینہ انعکاس آئے کہ جس میں اللہ دکھائی دیتا ہے جس میں اللہ کے صفات دکھائی دیتے ہیں اب وہ دو دن پہلے کی بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ دو جاب ہیں اس کے ایک تو یہ ہے کہ حسن کو جذب کرے ابزار کرے اللہ کے اور ایک یہ ہے کہ کائنات کے سامنے ریفلیک کرے محمد کا وجود آئینہ ہے کہ جس میں تصفیرِ حسنِ خدا دکھائی دے گی مگر آئینے میں اگر حسنِ خدا دیکھنا ہے تاکہ حسن دیکھ کے محبت ہو جائے محبت ہے محصد نہ تو اپنے حسن کو دکھائی کے تو وہ بناے گا اپنے کو اور ڈائریک کوئی دیکھ نہیں سکتا محمد ہے آئینہ ہے جمالِ خدا آئینے کے لیے ایک شرط تھا ہے کہ آئینے کے قریب آنے سے کچھ نہیں ہوتا تمام کے میری بات بہت آسان لفتوں میں آئینے کے قریب آنے سے ضروری نہیں ہے کہ جو آبجیکٹ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ دکھائی دے آئینے کے سامنے ہر آئینگل پر کھڑے ہونے سے آبجیکٹ نہیں دکھائی دیتا اگر بلکل سامنے کھڑے ہو جائے یعنی آئینے سے ایک پرپنڈی گلر ڈالا جائے بلکل اسی لائن پر کھڑے ہو جائے تو آپ اپنے کو دیکھیں گے داہینے اور بھائے کے آبجیکٹ کو نہیں دیکھ سکتے ماشاءاللہ اور اگر دہنے اور بھائے دیکھنا ہے کوئی ایسی چیز کہ جو سامنے نہیں آسکتی نہیں ہے اور آئینے کے توسط سے اسے دیکھنا ہے تو شرط آئے کہ پرپنڈی گلر کے ایک طرف جتنے آئینگل پر وہ چیز رکھی ہے تو اُسری طرف اُسی آئینگل پر آکے کھڑے ہوئیے تب ایمیج اس میں دکھائی دے گی ہے شرط کے نہیں ہے یعنی آئینے کے چاروں طرف کھڑے ہونے سے وہ ایمیج نہیں دکھائی دے گی بلکہ ایک مخصوص زویہ ہے اُسی زویہ پر آکے کھڑا ہونا ہوگا محمد آئینہ ہے جمال خدا کا مگر آئینے کو ہر طرف گھیرنے سے اللہ نہیں دکھائی دے گا آئینے کو ہر طرف گھیرنے سے اللہ نہیں دکھائی دیتا بلکہ اس آئینے کے قریب اگر آکے جمال خدا دیکھنا ہے تو ایک مخصوص زویہ ہے یہ ہے رسول اور زویہ کیا ہے عجر رسالت کے انگل پر کھڑے ہو اچھا دکھائی دے گا بہت خاصا بچوں اختتامی مرحلہ ممتت قربہ عجر رسالت کے زویہ پر آکے کھڑے ہو تب جمال خدا دکھائی دے گا آئینے محمد نے آئینے کو ہر چہار جانت سے گھلڑ بھیڑ کدر گھیرنے سے کچھ نہیں ہوتا مخصوص انگل پر آجے عدف سے آئینے کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اب ایک جملہ آپ کے حوالے کروں بغیر معرفت کے محمد آئینہ ہے نا بغیر معرفت کے ہر چہار جانت سے گھیر لینے کا نام ہے صحابیات آئینے کو جیسے تیسے ہر چہار جانت سے الٹا سیدھا مجمع لگا لینے کا ہر طرف سے گھیر لینے کا نام ہے صحابیات مفدت قربہ کے انگل پر کھڑے ہو کر آئینے پر دیکھنا اس کا نام ہے شیعیت یہ سلمان تھے یہ حموزر تھے یہ مقداد تھے یہ امار تھے یہ نیزم دمار تھے یہ حضر فہ یمانی تھے یہ مالک اشتر تھے مگر اکثریت گھیرے رہی آئینے کو گھیرے رہنے سے جمال خدا نہیں دکھائی دے گا بس عزیزو اب ایک آئینہ یہ ہے اب کی آئینہ جانے والا ہے اب اس آئینے کو دیکھنے کے لیے اور آئینے چاہیے باب آنا و آلی جو من نور انگا ہے ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں اگلا آئینہ علی ہے اور آجاب آئینہ ہے آجاب آئینہ ہے اللہ کے صفات کبھی آئینہ ہے محمد کے صفات کبھی آئینہ ہے میرے ساتھ ہو جائیں محمد میں جمال خدا علی آئینہ جس میں محمد دکھائی دیئے جب محمد دکھائی دیئے تو جمال خدا دکھائی دیا تو علی کے آئینے میں دو جلوے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ محمد ہے خلاصہ امبیاء اور علی میں محمد دکھائی دیئے لہٰذا خلاصہ امبیاء دکھائی دیا اب سمجھ میں آیا اسی لیے رسول نے کہہ دیا کہ من عراد آئی جنزورا اللہ آدم فی علمہ اللہ نوحیل فی شکرہی جس کو آدم کے ان کے علم میں نوح کے ان کے شکر میں عبراہیم کو ان کی خلط میں موسائی کو ان کی حیبت میں عیسائی کو ان کے دول میں دیکھنا ہو فلینزور الہ وچھ علی نے ابھی دیکھا ہے یہ محمد کے وجود کا بھی آئینہ ہے جب محمد دکھائی دیئے تو تمہیں انبیاء دکھائی دیئے کیونکہ خلاصہ اے صفات انبیاء ہے اور جب محمد دکھائی دیا تو اللہ دکھائی دیا اس میں دو پہلو ہیں بھئی تمجھو ہے کہ نہیں ہیں کبھی یہی شبب ہیں کہ کبھی اس پہ محمد کا دھوکہ ہوا نہیں قول کیا کبھی اس پہ محمد کا دھوکہ ہوا کبھی اس پہ اللہ کا دھوکہ ہوا شبہ حجرات محمد کا دھوکہ ہوا ہیساں آئے ہیں اور یہ سفرائی لوگ آگے بختر ہاں یہاں تک کہ حسین آئینہ محمد یعنی آئینہ جمال خدا اب حسین میں دیکھو محمد اور اللہ کے صفات نظر آئیں گے اب اگر نظر آ رہے ہیں تو آئینے سے بھی محبت کرنا ہے ریفلیکشن سے بھی محبت کرنا ہے اب میں پہنچا رہا ہوں آپ کو بستم کرتی ہے میری پا محبت خدا سے بات چلی آئینہ حسین تک سارا جمال سمجھ کے آیا پیغمبر نے کہہ دیا اسی لیے کہ احب اللہ من احب حسین اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے یہی تو تھا کل 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 انکل تو حبون اللہ فتبعونی یحبی کم اللہ میری پیروی کرو اگر اللہ سے محبت ہے اللہ تم سے محبت کرے گا پیغمبر کہہ رہے ہیں جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت ہے حسین محبت اللہ بس تمام ہے آپ کی زحمتیں حسین کی محبت محبت خدا ہے بے شک یہ وہ آئینہ ہے جمال پروردگار کا یہ وہ آئینہ ہے صفات پیغمبر کا کہ جس نے میدان کربلا میں ربوبیت کے بھی جلوے دکھائے اور رسالت کے بھی جلوے دکھائے اللہ ہو اکبر یہی تو مقصد تھا حسین کا یہی مقصد تھا حسین کا کہ میرے نانا کی پیغلی اور اتباع میری نانا کی امت جس کو برباد کیا جا رہا ہے میں کھڑا ہو کر بتاؤں گا کہ میرے نسانت کیا ہے میں بتاؤں گا کہ اتباع رہ اور رسول اللہ کیا ہے وہ نہ کوئی اور مقصد حسین کا نہیں تھا حسین نے خود اپنا مقصد خود اپنے زبان سے بتایا ہے کہ آج کے جاہل تاہی لگا کر آج کے جاہل ماشاءاللہ یہ آج کے جیسے نالائق یہ بتائیں گے کہ حسین کا اور واقعہ قطل حسین کا گربلا کا ماذا اللہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہائیں تم زیادہ قابل ہو یا جنت کا سردار تم مقصد حسین زیادہ ہم سمجھتے ہو کہ خود حسین پیغمبر نے کہا ہے نکل جا میرے لال اللہ کی مشیت یہی ہے میرا دین نہیں کھلا ہو سکتا جب تک تو تو نکل حسین جب مکہ سے آگے بڑھ رہے ہیں محمد ابن حنفیہ بھی روک رہے ہیں عبداللہ ابن عمر بھی روک رہے ہیں ہر ایک کہہ رہا ہے مجھ جائیے اس سفر کا انچام مجھے اچھا نہیں نظر آ رہا ہے آپ کے بابا اور آپ کے بھائی کے ساتھ کوفیوں نے وفا نہیں کی مجھ جائیے اس کا نتیجہ اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے تو حسین نے اپنا مقصد بتایا کہ میں حکومت بنانے نہیں جا رہا ہوں حسین اپنا مقصد بتا رہے بل انہم خرشتو لطلب الاصلاح فی امت جدی میں ظلم کرنے میں فساد کرنے میں حکومت کرنے میں تلوار تلالے میں قبضہ کرنے زمین پر نہیں جا رہا ہوں بلکہ میں انہم خرشتو میں فقط اس لیے لکل لہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں جو بگر چکی ہے لئن آبرا بالمعروف فانحا علی المنکر وعصیرہ بسیرت جدی وعبی علی ابن عبی طالب اور میں اس لیے لکل لہا ہوں کہ نہیں علی منکر کروں عمر بالمعروف کروں اور میں جو انکالے بیعت باطل کا کر کر نکل لہا ہوں کہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے خاندار میں جو نکلا ہوں میں اپنے نانا اور اپنے باپ علی کی صیرت پر ان کے طریقے پر چلتا ہوا نکلا ہوں نہ میرے باپ نے کسی باطل کے بیعت کی تھی نہ میں بیعت کرتا ہوں حسین اپنا مقصد بتا رہے دے بھئی یہی سبب ہے کہ حسین وہ آئینہ ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں اور آئینے بنا ڈالے اپنے جمال کے میدان کربلا میں حسین بہتر مجاہد لے کے نہیں آئے تھے بہتر جنگجو لڑاکو لے کے نہیں آئے تھے حسین میدان کربلا میں بہتر حسین لے کر آگئے تھے اس لیے کہ میدان کتاب فراد سے خیلوں کے درمیان حسین نے ایسے چھوٹے بڑے اکھتر آئینے لگا دیئے تھے کہ بیچ میں حسین کھڑے ہوئے ہیں ہر طرف آئینے لگے ہوئے ہیں مکمل ریفلیکشن کی صلاحیت ہے جن میں بیچ میں حسین کھڑے ہوئے ہیں اب جس آئینے میں ہم نے دیکھا حسین نظر آ رہے ہیں یہ ہے یہ ہے کربلا والوں کربلا کے شہید جو افضل الشہدان ہیں وہ اس لیے ہیں کہ یہی وہ آئینے ہیں جن میں حسین نظر آ رہے ہیں ہم نے حبیب انتر مظاہر کی جھکی ہوئی کمر کو دیکھا ہمیں حسین نظر آیا ہم نے مسلم بے غو سجا کے پپوٹوں کو دیکھا ہمیں حسین کے تصویر نظر آئی ہم نے پیشانی حر کے زخم کو دیکھا ہمیں تصویر حسین نظر آئی ہم نے عباس کے بزروں کو دیکھا ہمیں حسین نظر آئے ہم نے اکبر کا سینہ دیکھا ہمیں حسین نظر آئے ہم نے اصدر کا گلہ دیکھا ہمیں حسین نظر آئے ہم نے قاسم کی لاشیں پامال دیکھی آئینہ بکھر گیا مگر یہ نیک آس پہ کوئی کمی نہیں ہمیں آس پہ حسین نظر آیا یہی سبب ہے کہ جس نے پہچان لیا حسین کو جو کل تک دشمن تھا وہ آج سب سے بڑا دوست و فیداکار بن گئے آج اسی شہید نظر کا ماتم کرنا ہے کہ جو بظاہت اس کی ابتداء تو بڑی عجیب ہے مگر انتہا ایسی ہے کہ خود حسین کو اعتراف کرنا پڑا وہ کون ہے وہ خور ابن عزید ریاہی ہے عزید و چند جملے ہیں اس تصور سے روئیے کہ شہدہ تو بہت سے ہیں مگر ہمارے پاس دن کم ہیں اگر ہمیں ایک ایک شہید کا ماتم کریں دو بھی ہماری زندگی ختم ہو جائے گی مگر حق نہیں ادا ہو پائے گا اس تصور کے ساتھ روئیے گا کہ حق کے گریہ ادا نہیں ہو سکتا بی بی آپ کے رومال کی زینت ہمارے عصو بن جائے بی بی ہمارے پرسے کا قبول فرمائیے عزادارو حسین حسین ارے جتنا اپنے جوان پر روئے ہیں اتنا اپنے ناصروں پر ان کے جوانوں پر بھی روئے ہیں عجب کرم فرمائی ہے حسین کی جب لشکرِ ہر سے ملاقات ہوئی ہے تو وقتِ نماز تھا ابھی گفتگو نہیں شروع ہوئی حسین نے کہا کہ پہلے نماز ہو جائے پھر گفتگو ہوگی اور نے کہا جو بھی آپ کا حکم ہو جو آپ بھی مرضی ہے بسم اللہ حسین نے کہا تو اپنے لشکر کو الگ نماز پڑھائے گا یا ساتھ میں پڑھے گا کہا اے فرزندِ رسول نماز تو آپ کی امامت میں پڑھوں گا یہ وہ پہلی علامت ہے یہ وہ پہلی علامت ہے کہ انجامِ سفر کا سوا ابتدامے دے رہی ہے ہر پیچھے اپنے لشکر کے ساتھ حسین کے نماز پڑھا نماز نماؤ ہوئی گفتگو شروع ہوئی نتیجہ یہاں پہ نکلا کہ ہر کہہ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ گوفے چلے حسین کہہ رہے تھے میں تیرے ساتھ نہ جاؤں گا یہاں تک کہ جب کوئی حل نہ نکلتا ہے گفتگو کا تو حسین نے اپنے رہوات کو محمس کیا یعنی کربلا کی جانے اپنا روح کرنا چاہا اور جیسے ہی گھوڑے کو آگے پڑھانا چاہا تو انہیں آگے پڑھ کے لجامِ فرست میں ہاتھ ڈال دیا سنو ہوا واقعہ ہے مگر ارفرنِ ہر کی بات لجامِ فرست پہ ہاتھ ڈال دیا جیسے ہی گھوڑے کی لگام پہ ہر کا ہاتھ پڑا حسین کے چہرے پہ یا سارے غصب میں ادار ہوئے اور کہا یا ہر سکلت کا امت اے ہر تیری ماں تیرے ماتوں میں بیٹھے اٹھا میری لجامِ فرست اپنے ہاتھ میں جیسے ہی ہر نے سنا جھر جھری آگئی کیونکہ ماں تیرے غم میں بیٹھے یہ ست توہین عرب میں مانی جاتی ہے وہ اس نے اتنا کہا کہ اگر کوئی اور ہوتا اس کائنات میں کوئی اور ہوتا تو میں ویسے ہی جواب دیتا کہ جیسا کہ آپ نے کہا مگر اے پردندِ پیغمدر میں آپ کی نام ماں کا نام نہیں لے سکتا میری زمان جل جائے گی یہ دوسری حلامت تھی بلکہ دلیل تھی کہ ایمان جگہ کر چکا ہے عظمتِ حسین جگہ کر چکی ہے بہرحال اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر آپ نہیں چلتے تو میں آپ کے ساتھ ساتھ جاؤں گا یہی وہ ہو رہا ہے کہ جس کا رسانہ چار سو چپہیوں کے ساتھ کربلا تک حسین کے ساتھ آیا واقعہ اس وقت کا یہ بھی ہے کہ جب لسکرِ حر آ رہا تھا اور حسین پہلے سے منزل پر ٹھہرے ہوئے تھے روایت کہتی ہے کہ جلدی 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 لسکر قریب آیا اور حسین نے دیکھا کہ شدتِ اتش اور پیاس سے لسکریوں کی زمانے باہر نکلی آ رہی ہے حسین نے جلدی سے کہا کہ اے عباس اے علی امبر اے اول محمد اے قاسر اٹھو جتنا پانی زفیرہ کیا ہے یہ فیضِ روا ہے اللہ کا یہ فیضِ جاری ہے انہیں سیراب کرو لسکریوں کو سیراب پیا گیا گھوڑوں کے آگے بھی بردل اس وقت تک کہاں نہ ہٹانا جب تک کیا اپنا مو خود سے نہ ہٹانے روایت کہتی ہے اسی بیچ میں ایک ہر کے لسکر کا سپاہی جو پیچھے رہ گیا تھا وہ جلدی جلدی گھوڑے سے آیا اور اترا اور اترنے کے بعد اس کا عالم گئے تھا پیاس کا کہ ہوت پپڑی آئے زمان باہر نکلی ہوئی اس کو اتنا بھی محلق نہیں وہ دے رہا تھا کہ وہ اس کو پانی دیا جاتا بلکہ وہ جلدی سے آگر آگر اور مشک کے اوپر گر پڑا وہ سیراب اپنی کرسی سے اٹھے اور ایک بار عباس سے کہا کہ مشک کا دہانہ اس کے دہن میں لگا دو اس کے دہن میں لگایا گیا سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے کہ اتمنان سے پی پانی کی کمی نہیں ہے پانی کی کمی نہیں ہے پھر کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا شاید اس نے دلی دل میں یہ کہا ہو کتنے خوشکلک ہیں احمد کے گھرانے والے کتنے خوشکلک ہیں احمد کے گھرانے والے رہے آباد یہ پانی کے پلانے والے ہاں آزادارو یہ دل پہ نشکردہ جلا گیا اب میدان کرملا آ گیا شبے گزرتی رہی اور کے نص اور آفل کے درمیان جنگ جاری رہی یہاں تک کہ شبے آشور جب آئی تو روایت یہ کہتی ہے کہ ہر جو ہے وہ کبھی لشکر میں آتا تھا کبھی لشکر سے دور جڑا جاتا تھا کبھی تنہائی میں کڑا ہو جاتا تھا چہرہ زرد ہو رہا تھا آت پہلوں میں کپ کپی تھی عجب آلم تھا کہ اس کا بھائی اسے الگ لے جا کی کہنے لگا کہ آئے ہر میں کیا دیکھ رہا ہوں میں کیا دیکھ رہا ہوں تیرا حال اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ قوم عرب نے سب سے بہادر کون ہے تو میں بڑے فقر کے ساتھ کہتا کہ میرا بھائی ہر ہے مگر میں تو کچھ اور عالم دیکھ رہا ہوں کہ کل آل محمد سے کل بنی حاشم کے شیروں سے جنگ ہونے والی ہے اے ہر کیا بستلی دیکھا رہا ہے کیا ناک کٹوائے گا میرے خاندال کی میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں بس یہ سننا تھا تو ہر نے کوئی اور جواب نہ دیا بلکہ بھائی کا ہاتھ پکڑا کہا زرہ میرے ساتھ آجا تو اس کا جواب خود ہی مل جائے گا ہاتھ پکڑ کے دھیرے دھیرے کیسے آواز آ رہی ہے اس نے کہا یہ تو حسین کے بچوں کی آواز ہے کیا آواز ہے آجا شکرت بتا نہیں آجا مجھے پیاس بھارے دار رہی ہے کہا یہ کس کے بچے ہیں کہا زہرہ کے بچے ہیں حسین کے بچے ہیں محمد کے بچے ہیں کہا یہ بتا کہ اس کا مجرم کون ہے کون ہے یہ کوئی اور ہے کہا غلطی تو ہماری ہے تو کہا پھر کیا کیا جائے کہا تو بڑا ہے تو بتا کیا کیا جائے تو اب ہر نے اپنے بھائی اور اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو مجھنا مہرم راز بنایا تاریخ یہ کہتی ہے تاریخ ہے کہتی ہے کہ سپیدہ سہری نمودار ہونے لگا سپیدہ سہری نمودار ہوا اول وقت فجر آیا حسین نے آج روز کے معزم کو آواز نہیں دی آج روز کے معزم کو نہیں بولایا بلکہ کہا آئینہ آئینہ علی یعنی اکبر علی اکبر کہاں ہے شبیح رسالت کے لہجے میں لہجے رسالت سنانا چاہ رہے تھے کہ شاید امت کو رسول کی یاد آجائے یہ آخری اتمام حجت تھا کسی پہ اثر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو مگر اکبر کی آوازِ ازا کے لہنے دلِ حر پہ جب اثر رہا تاریخ کہتی ہے تاریخ کہتی ہے بلکہ شاعر کا یہ کہنا ہے شاعر کا کہنا یہ ہے کہ تھنگھر کی زبان سے کہ تھا جو دور ریتی بکار ہوا تھا جو دور ریتی بکار ہوا کسی خوشگلو نے کہی ازا میرا دل پکارا کہ چل وہاں کہ جہاں امام مقیم ہوا ہے تھا جو دور ریتی بکار ہوا کسی خوشگلو نے کہی ازا میرا دل پکارا کہ چل وہاں کہ جہاں امام مقیم ہوا ہے اب آنے کا منظر کیا ہے تھا بندھا میرا ید ماں سے یاد تھا بندھا میرا ید ماں سے یاد میرا ہاتھ کھانے تھی مفرات وہاں دمزدن میں پہنچ گیا کہ جہاں ملک بھی یقیم ہوا ہے بس آزادھارو اگر ادھار اور چلا ادھار اور ادھار عباس آگے پڑھے عباس آگے پڑھے کہ شاید کوئی حملہ کرنا چاہ رہا ہے یہ صبح آشور ہے ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے جیسے ہی عباس و اکبر تیوریہ بدل کے آگے پیچھے ہونے لگے پوراً حسین نے کہا کہ عباس اے اکبر یہ جانتے ہو یہ کوئی حملہ سن نہیں ہے یہ ہمارا مہمان آ رہا ہے دیکھ نہیں رہے ہو ہاتھ رومان سے بنا ہے یہاں لڑکی ہوئی ہے اور انا تو دیکھو آنے والے کا اسی گفتگو میں ارے ہر آ گیا قدموں پہ حسین کے گر پڑا اے میرے مولا کیا میرے جیسے گناہگان کی یہ خطہ قابل معافی ہے حسین نے کہا اے میرے مہمان مہمان قدموں سے نہیں گلے سے لگتے ہیں حسین نے اٹھا کے ار کو اپنے گلے سے لگا یہاں ہاں ہر اللہ کا بابِ توبہ کھلا ہے ہم دروازہِ توبہ ہیں اور جا تجھے میں نے یہاں بھی معاف کیا آخرت نے بھی تجھے معاف کیا اے ہر ذرا سا بیٹھ جا اور نے کہا اور نے کہا کہ اے میرے مولا اب بیٹھوں گا نہیں سب سے بڑا مجرم میں ہوں تو سب سے پہلے سب سے پہلے یہ سر جو ہے وہ قدموں پہ نشاور کیا جائے گا ارے حسین چار والاچار کیا کرتے ہیں کہا اے ہر ساقیے کوسر کا لال ہوں لیکن اتنوں شرمندہ ہوں تجھ سے کہ یہ گھوٹ میں اپنے مہمان کو ملا بھی نہیں با رہا ہوں اے خورجا بس اس کے آگے ہاتھ بڑھ کے بس زحمتیں تمام ہیں دو سنرے میں ہاتھ زول کے خورج میں کہا کہ مولا کچھ نظرانے بھی لایا ہوں کچھ فدیہ بھی لایا ہوں یہ میرا جوان ہے جو آپ کے جوان کا پروان ہے اے میرے مولا اسے اجازت دے دیجئے جوانے ہر گیا بس ختم کیا میں نے جوانے ہر گیا جنگ کرتا رہا یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کے جب زمین پہ گرا یہ کسی زاکر کے خیالات نہیں ہے یہ روایات میں موجود ہے کہ جب زخموں سے چور ہو کے زمین پر آیا تو اس نے اپنے باپ کو مدد کے لیے پکارا تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی ہر کے جوان میں پکارا پکارا ہر ادھا سے پہلے جندی جندی چلا ہر پہلے چلا اور اب جو وہاں پہنچا تو دیکھا پہلے حسین موجود ہے زانو پہ ہر کے جوان جسار سہلا سہلا کے پیار کر رہے ہیں خور نے کہا اے میرے مولا اے غلام زادے کو کیا آپ نے شرف دخشا بس آزادہ رو وہ زہن نے کہا ارے خور وقت آخر ہے کچھ وسیعتیں کرے گا سن لے جوان خور کی روح پرواز کر گئی جنازہ زمین پہ پڑا ہوا ہے ایک بار خور نے اپنی آستینیں چڑھائیں اور جیسے ہی جھکنا جھکنا چاہا کمر پہ ہاتھ لگا کے اٹھانے کی کوشش کی حسین نے بازو ہر کا پکڑا اور پکڑ کے دھیجا کہا ہر کیا ارادہ ہے کیا غزب کرنا ہے اپنے شروع سب سے یہ جنازہ ہے ہر ہے ہر کچھ سے ہوجائے گا نہیں اور پورے پاس جوان کا جنازہ نہیں ہوتا مصاداروں ہوسین نے جوان اور کا جنازہ ہوتایا میں کہوں گا میرے مولا اور یہ بات یاد رہے یہ پورے پاس جوان کا جنازہ نہیں ہوتا آئے جنازہ ہے علی اکبان یہی سببہ ہے کہ دو ختم چھو کے رکھ دیا کہتے ہونا ہے ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم